حضرت عصد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو حالات بے قابو ہو جائیں گے دیکھیں عصد عمر بات درست کرنا ہے ٹھیک وارننگ دے رہے ہیں اس کی وجہ ہے ہمارے قتلوں کی ایک تاریخ ہے علاقت علی خان سے شروع ہوتی ہے بھٹو صاحب کا بھی مرڈری تھا وہ جو ایڈیشل مرڈر تھا وہ خود بھی زنی طور پر تیار ہو چکے تھے ان کے ساتھ ساتھ عوام بھی تیار بھٹو کی کتاب کا میں میرا خیال کوئی چھٹی ساتمی دفعہ آج کل پڑھ رہا ہوں ایف آئی ایم اسیسنیٹڈ یعنی ایف آئی ایم اسیسنیٹڈ اگر مجھے قتل کر دیا گیا یعنی ذہن میں بھٹو کے تھا اسی طرح عوام آہستہ آہستہ چونکہ اتنا لمبا وہ ٹرائل جو چلا وہ ذنی طور پر تیار ہو جاتا ہے اچھا بینظیر بھٹو کے وقت حالات سنبھال لیے گئے اور جس کا بہت بڑا کریڈٹ کوئی شک نہیں آصف علی زرداری کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ورنہ اگر وہ اس جلتی پہ تیل ڈال دیتے تو پھر پتہ نہیں کون اس کو سنبھالتا اور کون نہ سنبھالتا وہ اللہ نہ کرے اللہ عمران کو صحیح دے زندگی دے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس سے کہیں بڑا سرپرائز ملے گا جتنا بڑا سرپرائز کچھ لوگوں کو عمران کے ایکزٹ پہ ملا ہے عمران کو نکالنے پہ جتنا بڑا سرپرائز ملا ہے نا پوری قوم کو اس سے کہیں بڑا اور اس سے کہیں بھیانک شاید سرپرائز ملے گا اللہ نہ کرے ہم سب کو یہ دعا کرنی شاہیے ویدھر یو لائک پی ٹی آئے یو لائک یہ وہ نہیں ایشو یہ ملک کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اب یہ ان معاملات سے نکل جانا چاہیے اور پوری سیکیورٹی دیں عمران خود بھی خیال کرے میں نے کہا تھا اس نے کہا یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بات ٹھیک ہے اس لیبل پہ جب بندہ آپریٹ کرتا ہے اور عوامی رابطہ مہم جو ہے مسلسل چلا رہا ہے وہاں سیکیورٹ کی بھی ایک حد ہوگی بھرحال اللہ کرم کرے